موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی کنمنشن سنٹر اسلام آباد سے حاضر ہے ناظرین پاکستان پچیس کروڑ سے زاہد افراد کا ملک ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سکسٹی فائیو پرسنٹ آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہیں آج کا نوجوان تعلیم یافتہ بھی ہے اس کے پاس ڈگریوں بھی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کو روزگار کے سلسلے میں پرابلم کبھی سامنا ہے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے آئی ٹی منسٹری اس میں کیا رول کر رہی ہے ای روزگار سکیم کیا ہے نوجوان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور حکومت کی اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں یہی سب کچھ آپ تک پہنچانا ہے آئیے ناظرین نوجوانوں کے پاس چلتے ہیں اور ان کی بات چیت آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین یہ جو ای روزگار کی سکیم ہے یہ بیسیکلی پورے پاکستان کے لیے لیکن اس کا زیادہ فائدہ جو ہوگا انہی نوجوانوں کو ہوگا ای روزگار کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ای روزگار جو ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے اس میں جو ہماری یوت ہے اس کو ایک ورکنگ سپیس دی جائے گی اس کو فری آف کاشٹ انٹرنیٹ الیکٹسیٹ سٹی اور جو بھی انفرسٹرکچر ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے لیے ایک سل سسٹینیبل انکم کما سکیں اور ہمارے کیونکہ اگر ہم بڑے شہروں سے ہٹ کے بات کریں تو چھوٹے شہروں میں جہاں پہ اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہیں تو لوگوں کو موف کرنا پڑتا ہے فری لانسرز کو موف کرنا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں تو ان کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنے علاقے میں رہ کے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے وہ اپنے لیے ایک انکم کما سکیں گے اور اسی سے انشاءاللہ اسی ایریا میں بھی خوشہ لی آئے گی اگر نوجوان کسی پسماندہ علاقے کا نوجوان پڑھا لکھا ہے جرنیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے فان فیملی کے لیے تو کیا اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اس سکین کے طاعت لون بھی مل پائیں گے اچھا اس میں فری لانسرز کو ڈریکٹلی لون نہیں دیا جارہا لیکن وہ پرائیوٹ پارٹنرز جو یہ کو ورکنگ سپیس اسٹیبلش کریں گے ان کو انٹریسٹری لونز دیا جارہے ہیں تاکہ پرائیوٹ پارٹنرز کی پرائیوٹ سیکٹر کی کپیسٹی بیلڈنگ ہو سکے ان کو کو ورکنگ سپیس کے لیے انٹریسٹری لون دیا جائیں گے جس سے وہ ان کو مدد ملے گی کہ وہ آسانی سے اپنے کسی بھی علاقے میں کو ورکنگ سپیس اسٹیبلش کر سکے بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے ہماری یوت کے لیے کہ وہ ایروزگاہ سینٹرز جو کہ اسٹیبلش کیا جائیں گے کنٹری وائٹ وہاں پہ وہ آئیں بیٹھیں اور اپنی فری لانسنگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ مسائل ہوتا ہے فار آف ایریاز میں جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی گھروں میں نہیں ہوتی اور وہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تو آپ ان سینٹر میں آ کے اپنی فری لانسنگ کر بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے کو ورکنگ سپیس کا بھی اٹموسفیر ہوگا کہ آپ وہاں پہ اپنے سکلز پیکٹس کریں مامون ایک ہم نے دیکھا کہ جو بڑے شہر ہیں کراچی ہے اسلام آباد ہے پشاور ہے لیکن ہم نے ان شہروں میں جانا ہے جو چھوٹے علاقوں میں شہر ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ سکیم ان کو بھی پیدا دے جی جی بالکل ابھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو نوجوانان ہیں وہ فار آف ایریا سے جو بلانگ کرتے ہیں انہیں جانا پڑتا ہے بڑے شہروں کی طرف چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے کو ورکنگ سپیسز ہیں اور اس طرح کی ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اور فیلانسنگ ریلیٹڈ فسیلیٹیز ہوتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے علاقے میں یہ سینٹرز اسٹیبلش کے جائیں گے تاکہ وہ اپنے علاقے میں ہی بیٹھ کے فیلانسنگ کریں اور اپنے علاقے کو بھی پروموٹ کریں یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزگار نہیں کر پاتے ان کے پاس اچھا ایجوکیشن ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتے ہیں بٹ وہ کہیں پہ جوب ان کو نہیں مل رہی ہوتی یہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کہ ان کو موقع مل رہا ہے گھر بیٹھے کمانے کا اور اپنی ٹیلنٹ شو کرنے کا افیفہ یہ تو ایک اچھی سکیم ہے نوجوانوں میں میں نے دیکھا کہ ایروزگار کو انہوں نے پسند کیا آپ نے اس کی چیدہ چیدہ نقاط دیکھے کہ ہے کیا ہاں جی بالکل میں نے دیکھیں ہیں فریلانسرز کی ٹریننگز یوں ہوتی ہیں جو پیپال کا گیٹوے ہیں انہوں نے لانچ کیا ہے یہ پاکستان کے فریلانسرز کے لیے اور جو لوگ ورک فرم ہوم کرتے ہیں ان کے گیٹوے کو اپن کرنے کے لیے یہ بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے اور یہ کافی ٹائم پہلے آ جانا چاہیے تھا پیپال پاکستان میں لیکن وہ نہیں آیا تو اب لانچ ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی سے پروگریس ہوئی ہے اور آئیٹی سیکٹر اس سے زیادہ ترقی کرے گا اس میں زیادہ پروگریس اچھا اس کی سے آئیٹی والے بچوں کو زیادہ فیدہ ملے گا کہ اوورال نوجوانوں کو دیکھیں اس فیلڈ میں تو بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں گرافک ڈیسائننگ ہے کریٹیف رائٹنگ ہے ٹرانسلیشن ہے اور فریلانسر کی فائیور کی سوفٹر ڈیویلپٹس ہیں اور بہت زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں ایرو ازگار سکیم جو ہے جو اس حکومت نے لانچ کی سٹوڈنٹ اور آپ جیسے وہ لوگ جو آلریڈی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس طرح ڈیجیٹل پاکستان کے لیے ایک بہتر آپشن سامنے آئے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں اس کو کیسے دیکھ رہی ہوں کہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بیسٹ ہے لیکن میں ہوس وائف ہوں تو میں نے اس کو گھر میں بیٹھ کے مطلب کیا ہے تو پہلے بھی میں آن لائن کر رہی تھی ورک کر رہی تھی لیکن اس کے بعد میں نے ڈیجی سکل کو دیکھا تو میں نے کہا میں اس کے کوشش کرتی ہوں تو میں نے فریلانسنگ کیا اور اس کے بعد ویڈیو ڈیٹنگ کیا گرافک ڈیزائننگ کیا تو پھر اس کے دروں میں اور زیادہ انٹر ہو گئی پوری ورڈ کے ساتھ تو اس کے ساتھ میری انکم میں مطلب انکریز ہوئی تو یہ بہت اچھی سکل ہے تو یہ سب کیل کرنی چاہیے یہ ڈیجیٹل پاکستان کی جو ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی یا ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ کس طرح فائدہ مند ہے تو آپ میرے کیمرے کی بچاز سے کیا کریں یہ اس طرح فائدہ مند ہے کہ جیسی آپ ڈیجی سکل کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں اے ٹو زی اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو اس کے اندر سب کچھ منشن ہے مطلب ان کی ویڈیو اتنی زبردست دست ہیں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا اس کو سمجھنے میں لب آپ کو سب کچھ اس طرح ایزیلی سمجھاتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے تو اگر کوئی اس کو نہیں بھی جانتا تو وہ جیسی اس کو جوائن کرتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے جیسی ان کا سمجھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے جوان آج کا جو ہے ایڈیوکیشن تو اس کے پاس ہے یہاں پہ روزگار کی کمی ہے یہاں پہ بھی روزگار کو بڑھانا چاہیے جی ایڈیوکیشن تو لیتے ہیں جیسے ہم نے لیا ہم نے پڑھا ہے لیکن وہ مارکیٹ میں وہ کئی کام نہیں آتا آپ نے کیا پڑھا جو نہیں کام آ رہا جی انجینئرنگ بھی میں نے کی ہے بی ایس میں نے الیکٹرونک انجینئرنگ کی ہے اور ماسٹر میں نے پروجیکٹ منیجمنٹ میں کی ہے لیکن پی ایم ہے لیکن وہ جو کورسز آپ کو پڑھاتے ہیں وہ پرانے وہی پرانے روٹین کورسز ہوتے ہیں لیکن آج کل مارکیٹ آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف گئی ہے نیو ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آ رہی ہے ہر جگہ گروت ہو رہی ہے تو وہ جب آپ کسی جاب کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھتے کہ اس کے پاس کوئی سکلز ہیں ہی نہیں تو آپ کو وہ سکل فور ریسورس مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ وجہ ہے کہ مارکیٹ میں بے روزگاری زیادہ ہے جب آپ کے پاس کوئی سکلز ہوں گے تو ظاہری بات میں آپ مارکیٹ میں آئیں گے آپ کو جاب بھی ملیں گے آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈگریہ ہیں وہ آپ کو پاکستان میں مدد دیتی ہیں یہ روزگار آپ کو دنیا میں روزگار میں مدد دے گا جی بالکل دے گا کیونکہ آپ کو یہ سکلز سکائیں گے ڈیفرنٹ سکلز آپ کو اس سے ملیں گے جو آپ لن کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ آگے ریسورس میں ہیلپ کر سکتی ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کا نوجوان بڑا پور امید بھی ہے ڈگری اس کے پاس ہے ایجوکیشن اس کے پاس ہے مواقع تھوڑے سے کم ہیں آپ نے ایک بڑی اچھی سکیم دی ہے کتنا فیدہ دے گی سٹوڈنٹ کو پڑے لکھے سٹوڈنٹ کو میری خیال سے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ اب جتنی لوگوں میں آویرنس آ گئے اس حساب سے لوگوں کو گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے تو اس حساب سے کافی زیادہ بچوں کو فائدہ ہوا ہے اس چیز میں اور اب ہوگا بھی میڈم جی بیسیکلی آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں اس کے پورشن کیا ہوں گے کس طرح یہ سکیم کام کے سنٹر جو بنا جائیں گے دس آزار سنٹر ہیں تو اس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے گا میل فی میل سب کو جی جی بلکل میل فی میل سب کے لیے یہ یہ سپیسیفک ایک مطلب میل یا فی میل کے لیے ڈیفائنڈ نہیں ہے یہ دونوں میل فی میل جتنے بھی لوگ ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ ان سب کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے تاکہ ان کی ایز کے لیے وہ ایزیلی کام کر سکے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر سکتے تو انہی کے لیے بنایا گیا موسٹی عورتوں کو جیسے لڑکیوں کو باہر نکلنی کی جازت نہیں ہوتی یا پھر فیسلیٹیز نہیں ہوتی موسٹی انٹیریئر سائٹ دیکھ لیں یا پھر نورٹ سائٹ دیکھ لیں تو اس کے لیے بہت ایزیلی اب یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے وہ صرف لیپ ٹاپ کے تھو موبائل کے تھو جسٹ ایک انٹر کر کے وہ اپنا جو ہے ایزیلی اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتی ہے اہم جو بات تھی کہ جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں اسٹیبلشمنٹس اویلیبل ہیں انفرسٹکچرز اویلیبل ہیں انڈر یوٹیلائیزد ہیں اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو روزگار فراہم کرنے کا ایک اہم سینٹر بنایا جائے خاص طور پر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ یر اور تھرڈ یر فیٹیز ہیں ان میں ان سپیسز نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے پنجاب آئیٹی بورٹ کا بھی اگر آپ موڈل دیکھیں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ٹارگٹ دیا گیا دھائیسو سے زیادہ ہم نے پی ایسٹی پی سکیم سے بھی اپروف کروائے ہیں یہ جو آپ کے سنٹر ہوں گے ہمارے پاس چار سوبے ہیں آزاد کشمیر ہے دلگت پلتستان ہے تو یہ جو آپ سنٹر بنانے جا رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق دس ہزار تو وہ ہر جگہ پہ ہوں گے درست جو سنٹرز ہیں اس میں جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی میں اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ آیا سرکاری بیلڈنگز ہیں یا پرائیوٹ بیلڈنگز ہیں وہ پاکستان سوفیر ایک سپورٹ بورٹ کی کلیبوریشن کے ساتھ اگر ہم ان کو انیبل کر رہے ہیں جس طرح اور یہی سلسلہ جو کیا کہ جاری رہے گا جس طرح ہمیں فنڈز مہیہ ہوتے رہیں گے پرپوس ان کا یہ ہے کہ ریڈیلی اویلی بل کو ورکنگ سپیسز ہوں جب ہم کو ورکنگ سپیسز کے بات کرتے ہیں جو ہمارے فری لانسر ہیں آئیٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بھی گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کو پر سیٹ انڈرنیٹ پی سی بھی کی طرح سے فرام کیا جائے گا اس پیس کے اوپر اور اس کے لیوار دسکاؤنٹ کی بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور نیگوشیشنز چل رہی ہیں کہ سیسٹین تو ٹونٹی پرسنٹ ایز اٹلیسٹ پر سیٹ ڈسکاؤنٹ بھی ان بچوں کو دیا جائے تاکہ ایک ہی جگہ پر ایک 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 سسٹم میں بیٹھ کے ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے وہ جو آن لائن کام کر رہے ہیں جو پروجیکٹس دلیور کرنا چاہ رہے ہیں ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے کر سکیں سکادر صاحب ہم نے دیکھا کہ آج کی دنیا میں نوجوان کا بڑا کردار ہے اہم اور پھر ٹیکنالوجی کا اور سب سے زیادہ آئی ٹی کا کتنا فائدہ دے گی یہ اس طرح کی جو سکیم آئی ہے بیسیکلی اور چونکہ منی ٹائنی سٹیپس لے رہے ہیں اور ہم اسی سائٹ پر جا رہے ہیں جہاں پر ہم بیسیکلی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں سو کنسیڈنگ دائٹ جہاں پر ہم نے یہ ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ کون سے وہ ایسپیکٹس ہیں یا دپارٹمنٹس ان ان کو ہم لے کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں ای روزگار اس وان اف تی جو سب سےکوینٹ جو بیسیکلی ہمارا ایک بیسیکلی یا وہ ترادہ سے جو ہماری ڈیریکشن اس کو سیٹ کرے گا کیونکہ دیکھیں ابھی اس ایونٹ کے اندر جو ای روزگار کے ساتھ ہے جو آپ کا الیکٹروننگ پیمنٹ گیٹوے سسٹم ہے وہ اس کا بھی انہانسمنٹ ہوگی جو کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اور جو فری لانسر کو ان پرٹیکلر وہ بہت فسیلیٹیٹ کرے گا اور جو فسیلیٹیٹ ان کو کرے گا دیفنیلی جو ہماری پیمنٹ ریمیٹنسز آئے گی وہ ایک سپورٹس کو بیسیکلی انکرچ کرے گا تو دیفنیلی وائن آڈیسنہ کے جو انیشیٹیوز وہ بہت یوسفل ہیں اور اکانومی کو بہت بوشت دیں گے جی تو ہم کہہ سکتے ہیں سکندر کے یہ سکیم جو ہے نوجوانوں کو فیدہ دے گی انویسٹر کو فیدہ دے گی بزنس مین کو فیدہ دے گی ایمپورٹٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والوں کو فیدہ دے گی تو ایک قسم کے ہماری سنت میں ریڑ کی ہڈی بن جائے گی جی ڈیفنیلی دیکھیں یہ آل سٹیکھولڈرز ہیں انویسٹرز ہوگے ہمارے فری لانسرز ہوگے جو انڈسٹری میں جو بسنس آئیکونز ہیں وہ بارے تو بیسیکلی سب سے پہلے دیکھیں جو فری لانسر جو ہمارا طبقہ ہے جو کہ اس وقت کافی زیادہ ہے نمبر میں اور وہ بہت ریونیو لے کے آ رہا ہے پاکستان میں بڑی کامپنیز جو ہیں دیفنیلی وہ آلڑی پاکستان میں کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں بڑھ ہر ایک بندہ نے اپنا ایک کانٹریبیوٹ کرنا ہے اس طرح فری لانسر is one of the main element جو اس وقت بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے لیکن اگر ان کے باس وہ فیسیلٹیشن نہیں رہی پہلے انفورٹریڈی نہیں اور جو پیمنٹ گیٹوے کا جو ایک بہت بڑا ایک مائل سنہ چیف کیا ہے گورنمنٹ نے تو کریٹ گوڈس تو دیم بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ابھی ہم نے ریسینٹلی ہم کر رہے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ اف کورس سیٹیزنز کو کافی دیر بعد پتہ لگتا ہے سرویسز دو طرح کیا ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہیں جی ٹو جی گورنمنٹ گورنمنٹ ایک ہوتی ہیں جی ٹو سی جی ٹو بی بھی ہوتی ہیں لیکن میں ابھی اس کی بات نہیں کرتا تو ابھی ہم نے جو فرنمنٹل اقدامات لیے ہیں اس میں جی ٹو سی سرویسز میں سٹیزنز کے لیے مائل سٹون چینجز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ نیشنل نائیٹی بورڈ نے منیسٹری آف آئیٹی نے مل کے ابھی کیے ہیں ان میں سے ایک انیشیٹیو ابھی آپ کو نظر آئے جس کے لیے ہم آئے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں تو ہم نے انویسمنٹ فانڈز سٹارٹ اپس کے لیے بنائے ہیں آپ کا کام کتنی جلدی ہوا کسی ادارے میں اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ کی افیشنسی ایمبروف کرنے میں ضروری ہے اس کے لیے ہم نے ای گورننس کے ای آفیس اور آٹومیشن ان چیزوں کے لینڈ مارک انیشیٹیوز لیے ہیں جو کہ اب آپ کو نظر آنے بھی شروع گئے ہم نے ان میں سے بہت سے سسٹمز اناؤگریٹ کر بھی دی ہیں اور اب وہ چال رہے ہیں تو سیٹیزنز اپنا ایمپیکٹ اب فوراں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اپلیکیشن ڈال لیں آپ کو اس کی ویزیبلیٹی نظر آتی ہے آپ کو اس کے اوپر کام نظر آتا ہے اس کے اوپر فالو اپ نظر آتا ہے تو اس طرح سے ایمپیکٹ جو ہے کافی بڑھ رہا ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں فور اگزیمپل اسلام آباد میں اگر آپ نے گاڑی لی ہے یا آپ نے ڈو میسائل لینا ہے تو اب آپ کو اگر آپ جائیں بہت اچھا جانا چاہیں لیکن اتر وائز موبائل ایپ ہم نے بنائی ہے آپ سمپل اس کے اوپر اپنی اپلیکیشن ڈال لیں اور آپ کا ڈو میسائل آپ کے گھر میں آپ کو ملے گا یہ سکیم جو آئی ایروزگار کے آپ تو اس بزنس کو پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں آئی ٹی میں آپ کا ایک بڑا نام ہے تو اب کیسے دیکھتے ہیں اس سکیم کو ایروزگار سکیم جو انسی ہے میرے خیال میں یہ بہت وقت کی ضرورت تھی ہمارے بہت سے نوجوان آئی ٹی میں آلریڈی ہیں پاکستان کی نام روشن کر رہے ہیں ان کو کچھ فسیلیٹیز اویلیبل لیتھی کچھ اپنے گھر سے کام کر رہے تھے کچھ گاؤں میں ہے کچھ چھوٹے شہروں میں ہے کچھ بڑے شہروں میں ہے ان کو ایک 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 پلیٹ فارم پروائیڈ کرنی کی ضرورت تھی جسے پاکستان کی آئی ٹی میں ایک بہت ترمینڈس قسم کی بہت جو انسی ہے وہ گروہ تھا سکے تو ایروزگار سکیم جو انسی ہے وہ ایک بہت بہترین سکیم ہے وقت کی ضرورت ہے ہم نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں جہاں وہ آکے خود ہی کو منا بھی سکے اور اپنی قابلیت کے ساتھ پاکستان کا نام روشن کر سکے پاکستان آئی ٹی ایک سپورٹ میں جو وہ حصہ ڈال رہے ہیں اس کا مزید اضافہ کر سکے ہم نے سر دیکھا کہ ماضی میں اگر کوئی آپ نے سافٹ ویئر ہاؤس بدانا ہے یا کوئی اس بزنس آئی ٹی کا کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی تھی آج کا نوجوان ہنرمند ہے ایڈوکیشنسٹ ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تو اس کیم کے بعد اس کے لیے بھی راستہ کھلیا ہے برکل دیکھیں سرمایہ ہے پہلے تو اس کی سرمایہ کے جو ضرورتی وہ پوری کر دی اس کو ایک جگہ ملے گی اس کو کام کرنے کے لیے جو فسیلیٹیز ہیں انٹرنیٹ کی فسیلیٹی ملے گی جگہ ملے گی اس کو اپنا نام رشن کرنے کی جگہ ملے گی پھر اس کے اندر اس کو سرمایہ کاری بھی مل سکتی ہے اگر وہ ایک دو نوجوان کھٹے ہوئے کل وہ کمپنی بھی بنانا چاہیں تو یہی سے ان کا جو راستہ ہے اور اس میں یہ چیزیں اس سے پہلے آ جانی چاہیے تھیں دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سارا کمیونکیشن سے لے کے آپ کی ساری ڈپارٹمنٹل اور ساری چیزیں جو ہے نا آئی ٹی سے منسلک ہیں تو میں سمجھتا ہوں آئی ٹی کی بہت بڑی اس وقت پاکستان میں ڈیمانڈ تھی اور یہ جو منسٹری آف آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن کی ہے یہ ایک بہت ہی بہترین اقدام اٹھایا ہے اور اس کے اوپر ان کو سارے گورنمنٹ طور پہ پرائیویٹ طور پہ اور اس پہ کام کرنا چاہیے اور یہ جو ای روزگار کے نام سے ابھی ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین اقدام ہے اگنائٹ پچھلے دس پندرہ سال سے ہم سٹارٹ اپس آف فری لانسرز پہ فوکس کرنے کے پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں ان کے کپیسٹی بیلڈ کرنے ہیں ان کے لیے ہم نے پانچ سال پہلے ڈیجی سکلز کے نام سے ایک ٹریننگ پروگرام لانچ کیا جس میں اس وقت پندرہ کورسز ہیں جو فری لانسرز گھر بیٹھ کے تین مہینے سیکھتے ہیں اور اس کا یہی سلوگن ہے کہ لرن فرم ہوم ارن فرم ہوم اور پھر وہ آن لائن جا کے گرو ڈاٹ کام اپورک ڈاٹ کام فری لانسر ڈاٹ کام پہ جا کے بیٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹس جیتے ہیں اور اس سے پاکستان کی جو اس وقت فری لانسنگ انکم جو سٹریڈ بینک کی فگر ہے وہ تقریباً چار سو ملین ڈالرز ایئر ہے اور ہمارا گول یہی ہے کہ اس طرح کے پروگرامز ای روزگار کے پروگرامز کے طرح ہم پاکستان کی فری لانسنگ ایکسپورٹ کو ون بلین ڈالرز اور پھر ٹو بلین ڈالرز پہ لے کے جائیں فیوٹر میں اور پھر ہم نے ریسنٹلی منسٹری نے سٹارٹ اپ فنڈ بھی انانس کیا ہے فر پاکستانی سٹارٹ اپ جس میں گورنمنٹ اور پاکستان will contribute the last check in a funding round up to 30% تو اگر کوئی سٹارٹ اپ 70% فنڈنگ ریس کر لیتی ہے لوکل انجلز اور ونچر کیپلٹس کے تھو تو گورنمنٹ last check contribute کرے گی up to 30% to the start up میم یہ جو ای روزگار سکی میں نوجوانوں نے اس کو بڑا پک کیا ہے حوصلہ آیا ہے فیدہ کتنا دے جی دیکھیں اس وقت تقریباً پانچ سو ملین ڈالر ہمارے فری لانسرز کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں جو رمیٹنسز آ رہی ہیں تو اگر یہ ای روزگار سینٹر میں آکے ہمارے نوجوان اور بھی زیادہ کام کریں گے تو ملینز آف ڈالر پاکستان میں آئیں گے تو دس اس ای بگ اپرچونیٹی فور آر سکلڈ یوت تو کم فارورڈ ان ٹیک اپرچونیٹی آنڈ یوز یا دیر سکل اور ان کو جو ٹریننگ ڈیجی سکل سے دی جا رہی ہیں ان کو بھی سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ دیں میڈم آپ کی منسٹی کوشش کر رہی ہے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں نوجوان ساتھ دے رہے ہیں اس میں اوور سیز کا کیا کردار ہوگا جی اوور سیز پاکستانی بہت سارے ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور وہ ہماری کمپنیز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سٹارٹ اپس جو ہیں ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ باہر جا کر ٹریننگز لیں اور مزید انویسٹمنٹس کو حاصل کر سکیں تو ڈائیسپورا کے ساتھ مل کر ہم آئی ٹی کے فروغ کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں اس میں نہ صرف یو ایس اے میں موجود ڈائیسپورا اس کے علاوہ میڈل ایسٹ میں بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں اور وہ ہلپنگ لوکل کمپنیز ٹو گروہ فردر سر یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے ای روزگار کا نوجوانوں کی دلچسپی ہے فارنر جو اوور سیز سارے لوگ عام نوجوان کو اس کا فیدہ کیا ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھلی یہ بہت اچھا ایک امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے بہت بڑی پوپولیشن ہے ینگسٹرز کی اور جو کہ پروگرام سے ان کو ایک اپرچونٹی مل جائے گی کہ جو اپنی سکلز ہیں ان کو ایکچھلی مارکٹ میں لانے کے لیے ان کو ایک نہ صرف ایک جگہ مل جائے گی جہاں پہ ان کو ہر قسم کی فیسلیٹیز جیسے انٹرنیٹ کنیکٹویٹی ہوتی ہے یا باقی اس کے ساتھ جو الائیڈ اس کا جو انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہ ان کو اویلیبل ہو جائے گا اور وہ وہاں پہ جا کے اپنی سکلز کو یوز کر کے اپنے لیے بھی اور اپنے فیملی کے لیے بھی اور الٹی میٹلی اس پورے ملک ملک قوم کے لیے بھی ایک اکانومی کے اندر ایک پوزیٹیف کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیں گے اور ماشاءاللہ ہماری یود جو ہے وہ بہت ہی سکلڈ ہے اور ان کی بہت اچھی یعنی دنیا کے اندر ایک پیچان بھی ہے صرف ان کے پاس ایک یہ ایشو آتا ہے کہ ان کو اپرچونٹی اور جو سپیس چاہیے ہوتی ہے اور جو ان کو انفرسکچر کی روائرمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو اس پروگرام سے وہ کمی مکمل ہو جائے گی ایک چیز سیکرٹی صاحب آپ نے دیکھی کہ دس ہزار کا ایک فگر استعمال ہوتا ہے سنٹر بن جائیں گے آپ کلابریشن کر لیں گے اپنے طور پر بنائیں گے تو یہ پورے ملک کے چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان کشمیر سب جگہ پر یہ تمام جگہوں پہ ہوگا اور اور اس کے اندر کچھ عرصے سے ڈیفرنٹ انیشیٹیوز چلتے رہتے ہیں جیسے ڈی جی سکلز کا پروگرام چلا ڈیفرنٹ اور پروگرام چلے جس کے اندر سکلز کی ابھی ہم نیف ٹیک کے ساتھ مل کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہم ٹیسٹنگ کا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو جو کہ مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے انہیں سکلز ملیں تو یہ تمام ملک کے لیے ہوگا اور یہ میرے خیال ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کہ ہماری یود جو ماشاءاللہ بہت زیادہ سکلز حاصل کر رہی ہے تو ان کو یہ آگے ان کو اپنی سکلز کو ایک عملی جامع پہنانے کے لیے ان کو بہت آسان ہو جائے گا اور وہ پھر اپنی ایک ایک اکانومی کے اندر ایک پوزیٹیف کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے برین ڈریننج کی شکل میں جاتا ہے اس سکیم کے بعد اس نوجوان کو تو وہ فوائد یہیں پہ بیٹھے ملیں گے ایک کلپ کے تو رک جائے گا یہ سب کچھ وہ ادھر ہی رہیں جی اس کے ظاہر ہے اس کے کافی لارجر ظاہر امپیکٹس آئیں گے جو اگلے چھ مہینے سال دو سال کے اندر آنے ظاہر ہوں گے اور کیونکہ ینگ سلز جو ہے وہ تو ایک اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتا ہے اور جب اس کی گورنمنٹ اس کو اس قسم کے پروگرام کی طرح سپورٹ دے گی تو اس کے لئے بھی ایک انسینٹیو ہوگا کہ اپنے ملک میں ہی رہے کہ یہیں پہ ایک زیادہ خدمت کرے اپنی سکلز انہاز کرے اور اس کی ایکچلی اس کو امپلیمنٹ کرے ان چیزوں کو تو یہ ایک اس کا ایک امپیکٹ ہوگا جو میبی امیجیٹلی دو مہینے ایک مہینے میں نہ آئے لیکن آگئے چار مہینے چھ مہینے میں جب یہ پروگرام انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا تو یہ اس کے لئے ایک بہت اچھی اپرچونٹیز جیسے اویلیبل ہوں گی تو ظاہرے ینگسٹرز جو ہیں ان کا زیادہ رجحان ہوگا کہ اپنے ملک کے اندر ہی کسی شعبے میں بھی انقلاب لانے تو نوجوان کو آواز دے لیے تو میسج آپ کا یہ یوتھ ہے ظاہرے کسی بھی کنٹری کے لیے کسی بھی نیشن کے لیے فیوچر ہوتا ہے تو میں تو اپنے یوتھ سے یہی کہوں گا کہ اپنے ملک و قوم کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے جو بھی آپ خدمت کر سکیں وہ بالکل ایک بہت آپ کے لیے گول بھی ہونا چاہیے آپ کی زندگی کمیشن بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اسی فیلڈ میں آگے بھی بڑھیں کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوں اس میں آگے سے آگے بڑھیں زیادہ سکلز حاصل کریں زیادہ اپنی ٹیکنیکل سکلز کو امپروف کریں اپنے آپ کو ہر طرح سے امپروف کریں اور اپنی ملک و قوم کی خدمت کریں جی ناظرین اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے پچیس کروڑ عوام نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ای روزگار جیسی سکیموں کو آگے بڑھانا ہوگا اس پہ عمل کرنا ہوگا کیونکہ آج کل آپ کو ڈگری کے ساتھ سکل کی ضرورت ہے قابلیت کی ضرورت ہے اویرنس کی ضرورت ہے آج دنیا جو ہے ایک ٹچ پہ بیٹھئے آپ گلوبل ویلیج میں بیٹھیں جب تک آپ اس میں اپنی ایکسپلٹی نہیں لیں گے تجربہ نہیں لیں گے قابلیت نہیں لیں گے آپ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے آج کے نوجوان کو ہم نے ترقی دینی ہے منسٹری آئی ٹی جو ہے وہ اس میں بڑا قلیدی رول کر رہی ہے اور اس میں آپ نے آگے بڑھ کر اس کردار کو مستاقم کرنا ہے کہ وہ پاکستان بن پائے جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کو ہم نے استقام دینا ہے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو ہمیں ای روزگار جیسی سکیموں کو کامیاب بنانا ہوگا اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو کنوینشنٹر اسلام آباد سے دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نکے بان موسیقی موسیقی موسیقی